رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلن عقدتا من لسان یفقاہو قول الحمدللہ اللذی لا مانی لحکمه ولا ناکدہ لقضائی والصلاة والسلام على سید انبیائی وسند اولیائی وعلا احبابه الوعارضین لعادانه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی وحببكم اللہ صدق الله العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُمْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي قَبْلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْبِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا انکہ وصحابك يا حبيب مولا يَسَلِّمَ سَلِّمُ دَائِمًا نَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرٍ خَلْقِ كُلِّهِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَمَلُ الْحُسْنِ فِيهِ غِرُمُ الْقَاسِمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُجُبِي سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِسِ الْعُمَّمِي رَبِّ سَلِّمَ سَلِّمُ دَائِمًا نَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِكُ لِهِ اللہ تبارک و تعالى جل جلاله و عم نباله و عتم برهانه و عظم شانه في حمد سنا اور حضور شفی معظم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبع جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک و سلم کہ دربارہ بہربار میں حضیت رضو السلام انس کرنے کے بعد محتشم سامن حضرات آج ہمارے ختمہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے برکت اور تبرق قسط نمبر پانچ میری دعا ہے خالقی کائنات جل جلاله ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاع و تبریل اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہوئی اور بالخصوص آج کے موضوع کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مقدس کے ساتھ ہر چیز جس کو محس ہونے کا شرف حاصل ہوا اس کو امت نے یعنی پہلے نمبر پر صحابہ کرام علیہ مردوان نے عظیم بھی سمجھا اس کو محفوظ بھی کیا اور اس سے برکات کے حصول کا عقیدہ بھی رکھا اور اسے اپنے لئے اللہ کے فضل سے مشکل کشا اور حاجد ربا مانا برکت اور تبرک کا جو عقیدہ ہے اس کے پیچھے جو روح کار فرما ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ان تبرکات کے لحاظ سے جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ ابھی بہت سی اقصاد ہم بیان کریں گے اور وہی مسئلت اور عقیدہ کہ جس کی بنیاد پر صحابہ کرام الحمدیدوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد جن چیزوں سے حوصلہ ملا اور سرکار کی مستامل چیزوں سے جو ان کو فیض ملا اور ان کو زندگی گزارنے میں آسانیاں آئیں اسی عقیدے کو انشاءاللہ دوبارہ روشن اور دوبارہ کرنے کی کوشش کی جائے گی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلا کو يحلک رأسہو وقد اطاف بھی اصحابو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی دیکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور حلق حلق کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا حلق کر رہا تھا یعنی موبے مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے جدا کر رہا تھا سر کا حلق کروانا جو عمرہ اور حج میں کروایا جاتا ہے ان لفظوں کی تھوڑی سی وضاحت بھی ذہن میں رکھیے ہمارے عرف کے لحاظ سے کچھ الفاظ ان معنی میں استعمال نہیں ہوتے جن معنی میں اس وقت ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے آج کے موضوع میں لفظ حجامت بھی آئے گا اور لفظ حلق اب میں نے بیان کیا تو ہمارے ہاں بال کتروانے کو یا ترشوانے کو یہ حجامت کہا جاتا ہے عربی زبان میں حجامت کا لفظ اس میں استعمال نہیں ہوتا عربی زبان میں حجامت کا لفظ سنگی لگوانے میں استعمال ہوتا ہے جو قرآنہ ایک طب کا طریقہ تھا رگ سے خون نکالا جاتا تھا اس کو حجامت کہا جاتا ہے اور سر موڑانے کے لئے حلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور موڑنے والے کو حجام نہیں کہا جاتا حلق کہا جاتا اور ایسے ہی جو اگر پوری طرح حلق نہ ہو تھوڑے تھوڑے اگر بال جو ہیں ان کو منوایا جائیں اس کو قصر کہا جاتا ہے تو یہ الفاظ کا فرق ہے یہاں پر حضرت حنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ لو کہتے ہیں رئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلق یحلق رأسہو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالق میں دیکھا کہ حلق کرنے والے صحابی جن کو یہ سعادت حاصل تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا حلق کرتے تھے وہ حلق کر رہے تھے سر مبارک سے وہ مبارک کو چدا کر رہے تھے موڑ کر وَقَدْ اَطَوْفَ بِهِ اَسْحَابُهُمْ حضرت انیس بن مالک بات والوں کے سامنے پورا منظر لانا چاہتے ہیں فرما نبی علیہ السلام کا حلق مبارک ہو رہا تھا اَطَوْفَ بِهِ اَسْحَابُهُمْ آپ کے گرد آپ کے صحابہ چکر لگا رہے تھے یعنی طباب سے وہ طباب مرادنی جو کعبے کا دیا جاتا ہے مطلب یہ تھا کہ صحابہ کا رش تھا مجمع تھا اور ارد گرد وہ کھڑے تھے اور یہ صورتحال تھی کہ ایک شخص اگر اب یہاں کھڑا ہے تو ایک لمحے کے بعد سامنے آگیا ہے پھر اس سائل بھی آگیا ہے ان کا اس انداز میں کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا مشاہدہ کرنا اس کے اندر مقصد کیا تھا کہنے لگے کہ وہ صحابہ اکرام علیہ وردوان يُرِيدُونَ انتا کا شعرت اللہ فی قف راجلن کہ وہ اس لیے ارد گرد کثیر تعداد میں کھڑے تھے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے سر مبارک کا ایک موہ مبارک بھی زمین پہ نہ گرنے پائے ہر موہ مبارک کسی کے ہاتھ میں ہو يُرِيدُونَ یہ ارادہ کر رہے تھے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا حلق ہو رہا تھا صحابہ تواف کی شکل میں بدلہ بھی ایک اجتماع صحابہ کا موجود ہے يُرِيدُونَ انتا کا شعرت ان کا یہ ارادہ ہے کہ کوئی بال کوئی بال اگر گرے تو کہاں کسی نہ کسی بندے کے ہاتھ میں ہو یعنی جس طرح آپ نے پہلے محبی شریف سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوضو فرماتے تھے تو بوضو فرماتے وقت پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مستعمل پانی کو بھی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اس کے لئے بھی احتمام تھا کہ نیچے نہ گرے گرے تو ہماری اتھیلیوں پر دو مقصد تھے کہ نیچے گرنے سے بیعد بھی ہو جائے گی ہتھیلی پر گرے گا تو عدب بھی کریں گے اور عدب کے ساتھ ساتھ اس سے مشکل کشائی کا کام بھی لیا جائے گا تو یہاں وہی منظر ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سار مبارک کا حلق ہو رہا ہے حضرت عرصب مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دوا ہے اطاف ابھی اشحابہ صحابہ گرد چکر لگا رہے ہیں اور کھڑے ہیں اور ہر ایک شخص جو ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور یہ گرد اتنا ہستما ہے کہ حالانکہ جب بال جو ہے وہ کترے جا رہے ہیں وہ موندے جا رہے ہیں وہ بڑے بڑے وہ باریک ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نیچے گر جاتا ہے مگر حضرت عرصب کہتے ہیں اتنا احتمام کیا ہوا تھا صحابہ اکرام نور دوان نے یہ جس کے نتیجے میں ایک مبہ مبارک بھی ایسا نہیں ہے تو سرکار کے سر سے جدا ہو کے زمین پہ گرا ہو جو بھی سر سے جدا ہوا ہے صحابہ نے ہاتھوں میں لیا ہے اور دل کی محبت میں محفوظ کیا ہے اب یہ جو عمل مبارک تھا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دلیل ہے ہماری اس بات کی کہ موہ مبارک کو صحابہ نے متبرک جانا اور مانا اور نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی یہ جو حدیث حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم انہا والی کہ صحابہ پیار لے لے کے ان کے پاس جاتے تھے اور تابین پیالے لے کے جاتے تھے جو نظر لگتی تھی کسی کو بیمار ہوتا تھا اور وہ پیالے میں موہ مبارک ڈالتی تھی چاندی کی ڈبیہ سے کھول کے اور ہلاتی تھی اور اسے آبا پانی پیتے تھے موہ مبارک والا اور شفاہ ملتی تھی یہ سلسلہ اس کی سند یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب سہابہ یہ سنبھال رہے تھے اگر اس میں شرک و بدد کا گمان ہوتا تو سرکار فرماتے میرے سہابہ یہ انسانی بال ہے ان کو نیچے گرنے دو جس طرح تمہارے بال کوڑے کتکت میں چلے جاتے ہیں ان کو بھی جانے دو کیا ضرورت ہے کیوں ہتھیلیاں پھیلائی ہوئی ہیں مگر محبوب علیہ السلام نے سہابہ کی محبت کو پسند بھی کیا ہے تصدیق بھی فرمائی ہے اب پتہ چلا کہ یہ عام بالوں جیسے بال نہیں ہے عام بالوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور یہ موہ مبارک نبی علیہ السلام کی موہ مبارک یہ کائنات میں رحمت کا حوالہ ہے جس کو ملے ہے اس انداز ملے ہے حضرت شاہ عبدالحق معدیس دیلوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ایک عجیب عاشق تھا اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور نبی علیہ السلام کا ایک موہ مبارک خرید لیا جب لوگوں نے کہا کہ تم کچھ تو رکھتے زمین بھی بیچی تم نے اپنے سارے جو ذرائط روزی کے وہ بھی بیچ ڈالے اور ایک موہ مبارک تم نے خریدا کچھ نہ کچھ تم پاس رکھ دیتے تو اس نے جواب دیا جمع دا چند دادم جان خریدم بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم لوگوں تم سمجھتے ہو کہ میں نے کم مہنگا سودا خریدا ہے نہیں نہیں میں نے چند بے جان چیزیں دے کے جان خریدی ہے جمع دا چند دادم جان خریدم یہ سونہ چاندی جو میں نے دیا تو اس میں جان نہیں تھی اور موہ مبارک جان ہے جمع دا چند دادم جان خریدم میں نے بے جان چیزیں دے کے جان خریدی ہے بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بڑا سستا سودا کر لیا ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محفوظ کیا گیا موہ مبارک کو اور صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہ بھی واضح ہوا اور یہ وجہ بھی ہے کہ کائنات میں موہ مبارک کا تبرک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی کئی ممالک کی آجائب گھروں کے اندر اور مقدس مقامات کے جو آثار ہیں ان میں اس کو رکھا گیا چونکہ یہ تمام اتنا تھا اور محفوظ علیہ السلام کے موہ مبارک کو یوں سنبھالا جا رہا تھا آج تک اس کا فیض موجود ہے اور آج تک اس کو تبرک کے طور پر کتنی عزمت سے لوگ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور چومتے ہیں میں نے خود دیکھا بغداد شریف میں جب میں رہتا تھا تو اس وقت وہاں یہ دستور ہے کہ بارہ ربی علیہ شریف کی رات کو موہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے وہ موہ مبارک جو امام العیمہ امام نعمان بن ثابت امام عزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کے خاص ایک جگہ پہ رکھا گیا ہے بارہ ربی علیہ شریف کی رات کو وہاں دیدار کرا جاتا ہے اور ایک موہ مبارک وہ ہے جو گیاروی والے پیر پیر دستگیر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے درباشری پر ہے اور ستائیسویں رمضان کو اس کو رات کی زیارت کروائی جاتی ہے اس موقع پر میں نے دیکھا کہ جب موہ مبارک کا ہجاب اٹھایا گیا تو عرب وہوں سے تڑپ سے تڑپ سے بہوش ہو گئے جس وقت وہ کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام پر درود پڑھ رہے تھے اس طرح ان پر کیسے یاد پاری تھی کہ جیسے آج نبی علیہ السلام کا جلوہ ہمارے سامنے بہجاب ہو گیا امام احمد بن حنبل کے پاس تین بال تھے انہوں نصیت کی تھی کہ ایک موہ مبارک میری دائیں آنکھ پر رکھنا جب میں مجھے دفن کروگے دوسرا میری بائیں آنکھ پر رکھنا اور تیسرا میری زبان کی اوپر رکھنا یہ پوری امت کا سارے آئیمہ کا ہر دور میں مسلمانوں کا عفیدہ رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی نسبت سے موہ مبارک کو بھی اللہ نے منفرد شان عطا فرمائی ہے القوقب الدلی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اتنا شوق تھا تبرکات کی حفاظت کا اور آثار کی حفاظت کا کہ دیوار قبلہ جو تھی مسجد نبی شریف کی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے جو آخری سال تھے کچھ بڑاپے کا اثر تھا تو ایک وہاں پہ چھڑی دیوار قبلہ میں نسب کی گئی کہ جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے اور پھر صحابہ کو دیکھ کر کہ صفحہ مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد نماز کی نیت فرما لیتے تھے وہ دیوار قبلہ کے اندر ایک بڑا سارے سے عبا کے سامنے ایک بڑا حتمی تبرک تھا کہ یہ وہ لکڑی ہے جس کو بار بار ہمارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ لگایا ہے جب محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ لکڑی چوری ہو گئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی اور جستجو کے بعد وہ لکڑی نہ مل سکی حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ لکڑی تلاش کر لی گئی اس کو زمین میں دفن کر دیا گیا تھا اور اس کا کچھ حصہ دیمت کھا چکی تھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس لکڑی کے لیے آخاذہ لہو اودن اس سے بڑے سائز کی ایک لکڑی لی فشکہ ہو اس کے اندر کھدائی کر کے اس لکڑی کی جگہ بنائی بڑے سائز کی لکڑی جو نہیت کھیمتی اور خوبصورت تھی اس کے اندر اس لکڑی کے سائز جتنا ایک خلا بنا کر اس میں اس لکڑی کو فک کیا گیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو لگتی تھی اور زمین میں دفن ہونے کی وجہ سے بوسیتہ بھی ہو چکی تھی وہاں لگانے کے بعد حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ دیوارے کی بلا میں نصب کیا اب رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اس بات کو بازے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لکڑی تبرک ہے اور اگرچہ شاید اس نے چوری کی ہو اس کا بھی عزق ہو لیکن ایسا سرماعہ امت کا مشترکہ ہوتا ہے یہ کسی ایک کے لیے نہیں یہ ساکھ کے لیے ہونا چاہیے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس میں رکھا دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی وہ دیوارِ قبلہ میں موجود رہی دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی وہ دیوارِ قبلہ میں موجود رہی دور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی وہ دیوارِ قبلہ میں موجود رہی دور امیرِ مواویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی وہ لکڑی دیوارِ قبلہ میں موجود رہی جہاں تک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسی کے وقت بھی اس کا احترام کیا اس کو محفوظ رکھا اور اس کو ایک امتیازی حیثیت سے اس جگہ پہ اس کو امتیازی شان کے ساتھ رکھا تو یہ آثار کے ساتھ امت کا ایک تعلق ہے خصوصی اور تبرکات کے ساتھ کہ جس لگڑی کو شرکار کے ہاتھ لگے ہیں اس لگڑی کو دیگر لگڑیوں سے ممتاز مانا گیا ہے اور جتنی بھی حجاز میں حکومتیں آتی رہی ہیں ان میں اس بات کا اتمام رکھا گیا سوائے موجودہ قبضہ گروپ کے جنہوں نے ہر آثار میں سے ہاں اثر کو چن چن کے ختم کیا اور شرک کے تندے کے نیچے ان محبت کے مقامات کو معاذ اللہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی اب صحابہ اکرام علیہ وردوان نے وہ پیالے سنبھالے جن پیالوں کو سرکار کے ہاتھ لگے تھے اور یہاں تک کہ جس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا پیالہ جو ہے اب اس کا کنڈا میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں وہ عظمت سونے چاندی بھی نہیں جو پرانے کنڈے میں ہے جس کو سرکار کے ہاتھ لگتے رہے ہیں کتنا عظیم محبت کا تقاضی تھا تبرک کے ساتھ حضرت کبشہ انساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں نبی علیہ السلام تشریف لائے مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اور پانی سے بھرا ہوا تھا میرے محبوب علیہ السلام کی ادار کہ آپ کو شاید برطن موجود نہیں تھا تو مشکیزے پر مو رکھا اور اس کے چمڑے پر مو رکھ کے میرے محبوب علیہ السلام نے پانی پیا جب سرکار تشریف لے گئے تو کیا ہوا کتت فامل کرباتے تب تغیبے والے کا موزیہ فمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزے کے مو والا وہ حصہ سارا کٹ لیا مشکیزہ آج ہمارے کلچر میں وہ موجود نہیں چمڑے کا وہ بنا ہوا اور بالخصوص اس وقت تو سارا کام ہی اسی سے سفر حضر ملیا جاتا تھا اور پھر مشکیزے ایک اوپنوار حصے میں جیسے یہ پردے کے اندر رسی ڈالی جاتی ہے اور کھینچا جاتا ہے اور پردہ بند ہو جاتا ہے ایسے ہی مشکیزے کا مو بھی اس رسی کو کھینچ کے بند کیا جاتا تھا تو اب حضرت کبشہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا نہ چل سکا کہ بین ہی وہ جگہ کون سی ہے کہ جہاں سرکار نے اپنے لب لگائے ہیں تو کہنے لگی میں ساری جگہ مشکیزے کا سارا موں کاٹ کے پاس رکھوں گی اب اس پہ اور کوئی کسی طرح موں نہیں رکھے گا یہ وہ تبرک ہے جو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حصے میں رکھ دیا ہے محتشم صاحبین حضرت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تبرکات کے لحاظ سے بخاری مسلم میں جو احادیث متعدد پہلے بیان کر چکا ہوں عجیب انداز تھا ان کا مدینہ شریف سے مکہ شریف جب جا رہے تھے اس سے پہلے کی قسطوں میں یا چکا ہے کہ وہ اتر کے وہ پہاڑیاں اور وہ جگہیں دیکھتے تھے سوچ کے جہاں سرکار ٹھہرے ہیں اگر کہ ساری زمین پاک ہے مگر سجدہ وہاں کرتے تھے جہاں سرکار نے سجدہ گیا اس میں باقاعدہ سنت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہنے لگے جس وقت ان کی اونٹنی تیر چلتی تھی اپنی اونٹنی کی لگام نکیل کھیچ کر اس کو ذرا روکتے تھے اور ساتھ یہ بولتے تھے لا تسری اے میری اونٹنی جلدی نہ کر لا تسری جلدی نہ کر کیوں لا اللہ خفہ کا یکاؤ علا خفہ ناکات رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے میری اونٹنی جلدی نہ کر کیوں یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر میرے نبی علیہ السلام کی اونٹنی بھی چلی تھی اور وہ مدینہ شریف سے چل کے مکہ شریف کہتے اب اس کی رفتار کم کرنے کی وجہ کیا ہے فرمانے لگے شاید کے لا اللہ شاید کے ان انیاکہ خفہ کے علا موز خفہ ناکات رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم شاید کے تیرا قدم اس جگہ پہ آ جائے جس جگہ پہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی نے قدم رکھا تھا شاید کہ لا اللہ خفہ کے انیاکہ علا خفہ ناکات رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آثار کے ساتھ محبت اور تبرک کا جو عقیدہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ذات رہی آپ جس اونٹنی پہ بیٹھے آپ کے بیٹھنے سے اونٹنی برکت والی بنی اور اونٹنی بنی تو اونٹنی کے قدم برکت والے بنے میں کسی تبہ اپرس کی بات نہیں کر رہا سیابی کی بات کر رہا ہوں جب قدم برکت والے بنے تو قدموں کے نشان بھی برکت والے بنے قدموں کے نشان برکت والے بنے اگرچہ کئی سار گزر گئے ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر میری اونٹنی کا قدم اس جگہ پہ آئے گا جہاں سرکار کی اونٹنی کا قدم لگا تھا تو پھر میری اونٹنی کا قدم بھی برکت والا ہو جائے گا جب میری اونٹنی کا قدم برکت والا ہوگا تو میری اونٹنی برکت والی ہوگی اور جب میری اونٹنی برکت والی ہوگی تو امٹمی بیٹھ پہ بیٹھا ہوا ابن عمر بھی برکت والا ہو جائے گا یہ میرا کیا وہ ترجمہ نہیں خود وہ بولے فرما اگر ایسا ہو گیا کسی ایک جگہ پر تمہارا قدم اس جگہ پہ آ گیا جہاں نبی علیہ السلام کی امٹنی کا قدم تھا تو کیا ہوگا فرما اُس آدو وَتُسْعَدِينَا فرما تجھے بھی سعادت ملے گی مجھے بھی سعادت ملے گی اُس آدو میں سعادت مند بنا دیا جاؤں گا میری سکاوت ہتھ ہوگی مجھے سعادت ملے گی وَتُسْعَدِينَا اور میری اُسْعَدِنِ تجھے بھی سعادت ملے گی کہ تمہارا قدم وہاں پہ لگ رہا ہے جہاں نبی علیہ السلام کی اُٹھنی کا قدم لگا تھا اب یہ کوئی پندرمی صدی کے کسی مکتب میں بیٹھ کر یہ مسئلے نہیں پڑھائے گئے یہ وہ سرکار کے صحابہ کرام الہم ردوان کا عقیدہ ہے کہ جن رہوں پہ محبوب علیہ السلام کے تلوے لگے وہ تو بڑی دور کی بات ہے اگر آپ کی اُٹھنی کا قدم لگ گیا ہے تو وہاں سے بھی جلدی جلدی نہیں گزرنا چاہیے وہاں رک رک کی فکری اعتقاف کر کے گزرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ ان رہوں سے وہ اُٹھنی گزری تھی جس پہ شاہِ لولا تشریف فرماتے اگر اس قدم پہ آج کی اُٹھنی کا قدم آ جائے گا تو فرمائے اُس عادو وَتُس عدینہ مجھے بھی سعادت مل جائے گی تجھے بھی سعادت مل جائے گی محتشم سامین حضرت اب ایک تو یہ ہے وہ انداز محبت کا لِنَّاسِ فِي مَا يَشَكُونَ مَظَاحِبُ کہ جس میں حضرتِ امامِ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں چلتے ہیں تو ننگے پاؤں چلتے ہیں کہ کہیں میرا پاؤں میرا جوتا اس جگہ پہ نہ آجا کہ جہاں نبی علیہ السلام کا قدم لگا ہو یہ انداز بھی مشتمل ہے تو برکت پر عداوت پر نہیں بوز پر نہیں حسد پر نہیں محبت پر ہے اور عشق پر ہے اور کہی عزرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی کو بھی عداب سکھا رہے ہیں کہ اور بڑے میدان ہیں جلدی کرنے والے اس جگہ سے گزرتے ہوئے لذت لے لے کے چلو اور ٹھہر ٹھہر کے چلو اور رک رک کے چلو کیونکہ یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بزری ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی کو بھی ان بڑے اثرات سے بچانا چاہتے ہیں جن کی آج لوگ درست دے کے امت مسلمہ کو بگازنا چاہتے ہیں فرما یہ مقام ہے ایک نسبت رزمت والا اگر تمہارا ایک قدم بھی اس قدم پہ آ گیا جہاں اس اونٹنی نے قدم رکھا تھا تمہاری بھی سعادت ہے میری بھی سعادت ہے اب اس کو سامنے لکھ کے ذرا وہ منظر بھی دیکھو جب یہاں سے حاجی بڑے پیار کے بعد عمرہ کرنے والا زندگی کی پونجی جوڑ جوڑ کے وہاں پہنچتا ہے اور اس زمین پہ قدم رکھتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے سعادت کا سورج تلو ہوتا ہے اور وہ مدینہ شیح میں جاں پہنچتا ہے اور پھر اس حصے میں جاتا ہے جہاں نبی علیہ السلام آرام فرما ہے اور مواجہ شریف کے سامنے سے جب گزرتا ہے تو وہاں دطورے جو کڑے ہیں وہ مسلسل چلاتے ہیں بھگاتے ہیں اور یلہ یلہ کر کے تیز گزرنے کے لیے نہ سلام کہنے کا وقت ہے نہ دھود پڑنے کا وقت ہے وہ جو مدتوں کی آرمان چھپائے ہوئے کبھی قسمت کے سورج کے تلو ہونے پر وہاں پہنچا ہے اس کو اتنا جلدی سے وہاں گزارا جا رہا ہے اسے سوچنے بھی نہیں دیا جا رہا اپنے تصور کو وہاں پر حدث میں پہنچنے بھی نہیں انداز دیا جا رہا اور اس خوشک انداز سے اس کو وہاں سے آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے اگر ابن عمر کی فکر وہاں پہ نافذ ہوتی تو یہ سوچ سامنے ہوتی کہ ان کو رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے ان کو لذتیں لے لے کے چلنے دو کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جاہاں کے سرکار گزر کے گئے ہیں اور سامنے رسول اکرم نور مجسم شفیع معزم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اب دیکھئے پوری امہ کے اندر ہمیں اس عقیدے کی روشنی نظر آتی ہے صحابہ کرام علیہ مردوان سے اتنی باتیں ثابت ہیں اتنی باتیں ثابت ہیں آثار اور تبرکات کے بارے میں کہ جلدوں کی جلدیں کتابیں اس بات کی وحی دے رہی ہے کہ وہ مقدس مقامات جن کو میرے نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت حاصل ہو گئی ہے رب زلجلال نے ان کو عظمتوں سے بیرابر فرمایا ہے یہی حضرت کبشا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معزم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدمت ہوئیں وہ جنہوں نے مشکریہ کا موں سارا کات لیا تھا اور اس کو تبرک کے لیے محفوظ کر لیا تھا آئیں تو میرے محبوب علیہ السلام نے ایک برطن میں پانی پیا جو بچا تھا نابالہا ان کو دے لیا اب انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا مگر پھر بھی پانی پی لیا نفلی روزہ رکھا ہوا تھا اب جس وقت پانی پی کے فارے ہوئی تو کہنے لگی کن تو سائمتن محبوب میں روزہ تھا میں نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن کیا کرے تو ان اردہ سغرہ کا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ تبرک آتا ہو اور میں روزہ بچانے کے لئے اس کو پیچھے ہٹا دوں روزہ پھر رکھا جائے گا تبرک کا حصہ آج لیا جائے گا محتشم سامین حضرات سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو خون دیا کہ جاؤ یہ پیالے میں ہے اس کو زمین میں دفن کر دو اور یہ ہے احتاج من نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے سنگی لگوائی تو پچھنے سے جو خون نکلا وہ پیالے میں تھا فرمایا جاؤ دیوار کے پیچھے اس کو دفن کر کے آ جاؤ صحابی گئے دیوار کے پیچھے جب پہنچے تو اب جو ہی اس کو زمین پہ انڈیل کے اوپر مٹی ڈالنے کا ارادہ کیا دل کے مفتی نے فتوہ دینے سے انکار کر دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا مقدس خون ہو اور اس کو زمین پر اس طرح بکھیر دیا جائے انڈیل دیا جائے تو یہ توہین ہو جائے گی اور نبی علیہ السلام کا وہ گمبی سامنے تھا جاؤ اور غیتہ کہ اس کو چھپا کے آ جاؤ تو انہوں نے دیوار کے پیچھے بیٹھ کے خون مبارک پی لیا پی کے جب نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اب جو کچھ وہ چھپ کے کر رہے تھے سرکار سے تو پوشیدہ نہیں تھا اور اب بتاؤ تم نے خون کو کیا کیا حلہ واریتا کہ ابھی پیر دیتھ دو بار خاموش رہے بولتے نہیں میں نے کیا کیا پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دیوار کے پیچھے پہنچا اب ہی تو ان اہری کہوں تو میں کیا کرتا میرے دل نے اس خون کو ان دیلنے سے انکار کر دیا میرے دل نے مجھے اجازت نہیں دی کہ سرکار آپ کے بدن سے خون نکلنے والا ہو اور اس کو زمین پر اس طرح رکھ کے میں نے نوز کر لیا ہے تو میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احریزت نفسک من النار تم نے کیا تو پوچھے بغیر ہے مگر تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے دیکھئے جو ایک غبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کا ایک اپنا تقاضہ ہے اور صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں اور جو تبرک کا عقیدہ ہے اور جو رسول اکرم مور مجسم شفی موزم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے عام لوگ جو ہے ان کا دم مصور پلید ہے نجاست غلیظہ ہے اگر بدن پر لگ جائے تو درم کے بنا پر ہے تو نماز نہیں ہوتی اور یہ نبی علیہ السلام کا خون مبارک ہے کہ یہ باہر کوئی نہیں اندر کو بھی پاک کرتا ہے اور جہنم سے محفوظ کر دیتا ہے اتنی برکت اس کے اندر رب کائنات جلال جلالوں نے رکھی ہے کہ صحابی کہہ کے آگئے میں نے پی لیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرما پھر اللہ نے تمہیں جنم سے محفوظ کر دیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انم سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرمایا اور چٹائی تھی چمڑے کی وقت تھا دوپہر کا موسم تھا گرمی کا اور بدن نبوی سے نورانی پسینہ چمڑے پہ کافی مقدار میں جمع ہو چکا تھا جو چٹائی نیچے آپ کے بھی شائی گئی تھی حضرت انم سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا بڑی غنیمت ہے پیشت خود بھی پر جاتا ہے انہوں نے روئی پکڑی اور کئی شیشیاں رکھ لیں کواریر کا لفظ ہے کارورہ ایک شیشی نہیں کواریر روئی سے اس چٹائی سے وہ جو پسینہ مبارک تھا اس روئی کے ساتھ اس کو جذب کیا اور شیشیوں کے اندر اس کو نچوڑ دیا جب وہ مسلسل پسینہ نبوت وہ شیشیوں میں ڈال رہی تھی تو میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا ماذا تسنئینا یا امہ سلیم یہ کیا کر رہی ہے امہ سلیم شیشیوں میں کیا ڈال رہی ہو کیوں ڈال رہی ہو تو کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجونا برکتا لیسی بیاننا ہم اپنے بچوں کو برکت کے لیے یہ لگائیں گے پسینہ آپ کا ہے جس میں برکت ہے تو ہم نے یہ مجھے مشانہ گیا کہ بڑا غنیمت ہے میرے لیے یہ موقع تو میں پسینے کو اکٹھا کر رہی ہوں میرا عقیدہ کیا ہے میرا عقیدہ کیا ہے فرما برکتا لیسی بیاننا بڑے جو عمر کے لوگ ہیں انہیں ہر اچھی چیز بچوں کے لیے پسنگ ہوتی ہے اور بچوں کو دم کروا رہے ہیں بچوں کے لیے بہتری کے لیے مختلف ان کے سامنے بسائلنز رہے ہیں ام سلیم کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے پوچھا تو نہیں فیصلہ میرا آپ نہیں تھا لیکن ارادہ میرا یہ ہے کہ بچوں کو لگاؤں گی اور برکت کے لیے برکت کے حسین کے لیے آپ کا پسینہ بچوں کو لگے گا تو ان میں بھی برکت آ جائے گی تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اصحاب تھی ام سلیم تم نے بلکل صحیح کیا ہے سواب درست اصحاب تھی اس میں کوئی تباہت نہیں کہ میرا پسینہ تم نے تباہت کے لیے کٹھا دیا اور تباہت کی نیت سے تم یہ عقیدہ رکھتی ہو کہ بچوں کو لگایا جائے گا تو بچوں کی بگڑی بھی بن جائے گی بچوں کی سرحیتوں میں نکھار آ جائے گا بچوں کے اندر رب زلچلال ان کو برکتی عطا فرمائے گا اب اگر اس کے اندر بیدہ تو شیرت کا کوئی بہم ہوتا آپ جھڑک دیتے اور جو شیشیاں بڑی ہوئی تھیں وہ بھی اُلتی کر دیتے لیکن محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ میرے بدن کا پسینہ ہے یہ کوئی عام پسینہ تو نہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا گھر میں نبی علیہ السلام اپنا جوتا خود مرمت کر رہے ہیں تو کیا انداز تھا جعل جبینہ یارک آپ کی پیشانی پر پسینہ آگیا وَجَالَعْقُهُ يَتَوَلَّدُ النُورَا کہتی ہیں پسینہ بھی نور کا پسینہ تھا يَتَوَلَّدُ النُورَا تماتی ہیں پسینے سے نور کی ولادت ہوئی تھی پسینہ بھی نور کا پسینہ تھا آخر ہر چیز کے اپنے اپنے عذاب ہوتے ہیں جہاں چیرہ نور کہو وہاں پسینہ بھی نور کہی ہوگا اور اس انداز میں کیا منظر ہم سامنے رکھے بریلی کے تاہدار کہہ رہے لگے اگر اس حدیث کو سمجھ نہ ہو تو یوں سمجھ لو عبِ ذر بنتا ہے عارض بھی پسینہ نور کا مصحفِ اجاز بھی چرتا ہے سونا نور کا یہ تصور کرو جیسے قرآن میں جید ہو اور اس پر عام سونے کی نہیں نور کے سونے کی ملمہ کاری کر دی جائے نور کے سونے کی ملمہ کاری قرآن کے وقت پہ کر دی جائے تو یہ تصور کرو کہ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک مصحف ہے اور پسینہ یہ نور کے سونے کی ملمہ کاری ہے اور یہ سینہ پسینہ جس کو سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز میں سمجھا ہے حضرت عمی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو محفوظ کر لیا ہے باقت کے لیے تبرک کے لیے اور میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی ہے اس واسطہت انس بن مالک نے وسیعت کی چونکہ راوی اس حدیث کے وہ ہے جو میں سلیم کی ہے اور رشتہ بڑا قریب کا ہے فرمان لگے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا جو مجھے خوشبو لگانا تو ان شیشیوں والی لگانا جو سرکار کے پسینے کی خوشبو ہے جس کی وجہ سے کبر کا ماحول بھی تبدیل ہو جائے گا کبر میں باقت ملے گی اب یہ تباہوں پرست نہیں ہے تو حق پرست ہے سہابی ہے سرکارِ بالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی سمجھتے ہیں کہ کبر کی اندر اللہ تبارک وطالعہ روشنی عطا کروا دے گا محتشم سامین حضرات کیا عجیب منظر تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مازار میں گئے تولیق کے لئے اور ان لوگوں نے بڑا نازیبہ سلوک کیا میرے محبوب علیہ السلام نے پتھر بھی برداشت کی خون بھی نکلا ایسے حالت میں وہ باش لڑکے ان کو پیشے لگے ہوئے تھے تو محبوب علیہ السلام چلتے چلتے ایک باغ میں داخل ہو گئے باغ میں کچھ دیر کے لئے رکے باغ جس سخص کا تھا اس کو دل میں مہربانی کا جذبہ پیدا ہوا اس نے اپنے غلام کو جس کا نام عداس ہے اور وہ نصرانی تھا ان کا تعلق موصل سے تھا جس کو نینوہ کہا جاتا ہے بابلو نینوہ کی سلزمی عراق موصل سے اس نصرانی کا تعلق تھا لیکن بکتے بکتے یہاں آ گیا تھا اور اس مالک کے پاس وہ اپنی غلامی کے دن گزار رہا تھا تو اس کے مالک نے کہا چلو اتنا ان کے ساتھ ظلم ہوا اور اب گمرائے ہوئے ہیں یہاں پر ہیں تو ایک پلیٹ انگوروں کی جا کے ان کو دے آؤ وہ عداس انگوروں کی پلیٹ لے کر میرے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے چشم تصور اس منظر کی طرف کرو جب مقدس بدن سے طبیعی حق کے لئے خون بہ رہا تھا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی الہیجت کا اعلان کرنے کی پیاداش میں اس ست حملوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اس گلشن کی کونے میں جدار یعنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے تو یہ نصرانی غلام انگوروں کی پلیٹ لے کے حاضر خدمت ہو گیا وہ بظاہر تو کچھ دینے آ رہا تھا لیکن حقیقت میں بہت کچھ لینے آ رہا تھا جب وہ نصرانی غلام آیا تو میرے نبی علیہ السلام اور ان کی آپس میں گفتگو شروع ہو گئے غوایت میں یہ ذکر نہیں کہ اس نے خود تعرف کروایا ہوں یہ ذکر ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرما انتا من کریہ تر رجل سالح یونس کہ مجھے ہنگور دینے والے میں تجھے اس لیے پسند کرتا ہوں کہ تم اللہ کے نیک بندے یونس علیہ السلام کی بستی سے تعلق رکھتے ہو نیکوں کی سرزمی سے تعلق یہ بھی دو بہت بڑا بہت بڑا عزاز ہے اب میرے محمود علیہ السلام کی زبان سے تاثرات جو ہے کوئی معمولی تو نہیں ہے فرما انتا من کریہ تر رجل سالح یونس ابن مطا حضرت یونس علیہ السلام کے دیر سے تمہارا تعلق ہے تم تو بڑے اچھے بندے ہو نجھے انگور کلانے آئے ہو اب اس مقام پر حضرت یونس علیہ السلام آج بھی ان کا مزار موصل میں ہے اور مجھے یہ شرف ملا کہ میں نے وہاں حاضری دی ہے اور اس کے مین گیٹ پر یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث لکھی ہوئی ہے منزار اخی یونس فرما جس نے میرے بھائی یونس علیہ السلام کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی جو ان کی قبر پہ آجلی دینے کے لیے آیا جو ہی ہے جیسے وہ میرے پاس پہنچا ہے تو اب اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے اس سخص سے کہا جو نسرانی ہے موصل سے اس کا تعلق ہے فرمایا تم تو بڑی اچھی سرز انہی سے تعلق رہتے ہو جہاں سے تم آئے ہو وہاں میرے بھائی ہوتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام اس سخص نے نسرانی نے بڑھا تجب سے پوچھا وما یدری کا یونس بن مطا تمہیں کیا پتا ہے کہ یونس بن مطا کون ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ لفظ بولے راک اخی وہ میرے بھائی ہے کانا نبیین وکن تو نبیین وانا نبیین فرما وہ میرے بھائی ہیں وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں اب وہ نسرانی ان کا جو بالک نے بھیجا تھا تو اس کا یہی انداز تھا کہ ایک اجنبی ہے مسافر ہے اس کو میں جا کے امور دیا ہوں اور آگے وہ مسافر اور اجنبی جو ہیں ان کی نگاہیں اتنی دور تک دیکھنے والی ہیں اوراں تم موصل کے ہو اور مجھے اچھے لگ رہے ہو کہ موصل میرے بھائی یونس کا شہر ہے نسبت اور تبرک کا انداز دیکھئے آج بھی یہ یقیناً آپ تمام کے دلوں میں یہ فطرتی طور پر یہ بات موجود ہے اگر کوشت یہ کہہ کہ میں بغداد شریف کا ہوں تو یقیناً آپ کے دل میں اس کی چاہت ابرے گی اور کوئی یہ کہہ کہ میں مدینہ شریف کا ہوں مدینہ شریف کے تقاضوں کو جو پورا کر رہا ہے آپ اس کو بڑا پسند کریں گے یہاں تک کہ آج تک یہی بات تھی نا اس سنی آمیر چیما کے ذہن میں جو نبی علیہ السلام کا نام ایک بار سن کے تین بار اگوٹے چومتا تھا اور اس کی آخری وسیعت میں یہ لکھا پڑھ کے سنایا گیا کہ مجھے دفن کرنا یا تو جنت البقی میں اور اگر وہاں نہ ہو سکے تو اللہ کی کسی ولی کے قرب میں دفن کر دے کہ ولیوں کی قبریں بھی تو فیض دیتی ہے تو یہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم اس شہر سے تعلق رکھتے ہو جو میرے بھائی کا شہر ہے جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کان نبیین وان نبیین وہ بھی نبی تھے میں بھی نبی ہوں اب منظر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ بیٹھے اور وہ نصرانی کھڑا اس طرح سرکار دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے بات ہو رہی ہے جب محبوب علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا تعرف کروا کے پھر اپنا جگر کیا میں بھی نبی ہوں تو کیا ہوا فقب بالا رأسہ ہوں اس نصرانی سے برداشت نہ ہو سکا وہ جھکا اور اس نے سرکار کا سر مبارک چوم لیا ایک محبت تھی یعنی اس کو ابھی دولتا امام یسر نہیں ہے اس کو بس بحث پیار آ گیا کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور میں اپنے دیر سے کتنا دور یہاں رہتا ہوں اور انہوں نے میرے اس تعلق کی وجہ سے میرا یہ ذکر کیا ہے قبل رأسہ ہوں اس نصرانی نے نبی علیہ السلام کا سر چھوما وَيَدَئِهِ وَقَدَمَئِهِ پہلے سر چھوما پھر دونوں ہاتھ چھوما اور دونوں ہاتھ چھوم کے پھر دونوں قدم چھوما ایک ہاتھ نہیں جدئی ہے دونوں ہاتھ چھومے وَقَدَمَئِهِ دونوں قدم چھومے اب جو سرکار کا سر چھوم لے اور پھر جنمی بھی رہے یہ کیسے ہو سکتا تھا جب چھومنے کے عمل سے فارغ ہو رہا تھا تو دل صاف ہو چکا تھا کہتا ہے اشہدو اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اب دیکھئے اس کے نفسِ گرم میں تاثیر ہے ایسی ہو جاتی ہے خاکِ چمنستان شرر راویز تائے پالوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو بازار میں تبلیغ نہیں کرنے دیں گے یہ ہمارے آدمی توڑ کے لے جائیں گے اور خطرہ تھا کوئی کلمہ نہ پڑ جائے اور میرے نبی علیہ السلام چھپے ہیں باز میں بیٹھے ہیں اور وہاں جو شخص پہنچا ہے اس کو بھی خوشبو مل گئی ہے اس کو بھی تازگی ملی ہے روشنی ملی ہے برکت اور تبرک کا عقیدہ ہے اس کی دو طرح سے وضاحت ہو گئی یہ ایک وہ شخص جب آیا تھا اگرچہ اس وقت کوئی اس کی ایمانی حیثیت نہیں تھی اس کا تعلق جو تھا اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے شہر سے تھا تو رسول اکرم مور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیشات پر اس کے ساتھ دلچسپی کا اظہار کیا اور دوسرے نمبر پر اب اس نے کلمہ پڑا اس میں برکت کیا شامل ہے اس نے نبی علیہ السلام کا سر مبارک چوما ہے سرکار کی ہاتھوں کو بوشا دیا ہے اور محبوب علیہ السلام کے قدموں کو چوما ہے اس تقبیل اور دوسرے کی وجہ سے حالکہ کائنات جللہ جلالہ نے اس کے بدن کو جہنم پہ حرام فرما دیا ہے ایسے ہی کئی ایسے ہمارے پاس سواحد ہیں دو یہودی آگئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے نو سوالات کیے شاید کوئی امتحان لینا چاہتے ہو جب سوالات سے فارغ ہوئے تو علمی منظر دیکھ کر سرکار کا خوش ہو گئے خوشی میں آکے انہوں نے کیا کیا نبی علیہ السلام کا ہاتھ چوم لیا اور محبوب علیہ السلام کا جب ہاتھ چوما تو اگلے محلے زبان پہ کلمہ السلام جاری ہو گیا پاک محبوب علیہ السلام کے بدن مبارک میں برکت ہے اور برکات کا سلسلہ ہے اور ہر وہ چیز جس کو میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ قرب اور نسبت حاصل ہے اس کے اندر یہ آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں اور برکت اور تبرک کا سلسلہ جاری ہے اب انشاءاللہ اس کے اندر ہم بڑے بہت زیادہ موضوعات جس سے ریلیٹڈ ہیں وہاں لائیں گے اور آج اللہ کے فضل سے حجاز مقدس کی سرزمین میں ایسا برکت اور تبرک والے عقیدے کا جو انقلاب ہے وہ برپا ہو چکا ہے ہمارے پاس اس کے شواہد ہیں میں آپ کو اس کی زیارت بھی کرواؤں گا کہ اتنا جس سائز کا ایک پرانے مجید ہوتا ہے اس سائز کی اتنی خوبصورت جامع کتاب جس میں ساری پرانی تصاویر بھی رکھی گئی اور سارے دلائل کو بھی کٹھا کیا گیا اتنی موٹی جل برکت اور تبرک کے نام پر وہاں پہ شائع ہو گئی ہے اور اس کا ہر صفحہ ہمارے عقیدے کی گواہی دیتا ہے ہر برک اس پر جس پر پوری لجنہ کے دستخط بھی ہے انجینئر اور پرانے مورخین کے حوالے سے معین کیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی حجرات کے بارے میں کہ یہ حجرہ سید آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے اس کی اندر کیا کیا ہے اوپر کیا ہے اور پھر سیدہ خدیرت القبرہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ اور جو کچھ وہاں پہ عبارتیں جن کو زیر پردہ کیا گیا اور جن کو مٹھانے کی کوشش کی گئی وہ تمام تر چیزیں جو ہے ان کو اس میں رکھا گیا اور یہ ان لوگوں کی بدنصیبی ہے جو وہاں پہ قبضہ گروپ مسلط ہے صرف دو دن وہ کتاب مارکیٹ میں رہ سکی اور تیسرے دن سپاہیوں نے اٹھا کے مکتبوں سے اس کو سیل بند کر دیا ضائع کیا لیکن یہ اللہ کی شان ہے ہم نے یہاں برکت اور تبرک والا موضوع شروع کر رکھا تھا اللہ نے ہمارے لئے اس کا حصہ یہاں پہنچا دیا اور دو دن صرف جو عرب کی مارکیٹ میں رہی ہمارے شوق کی زیافت کے لئے محبوب علیہ السلام نے توفہ ہمیں بھیج دیا ہے اور اس میں اتنا کچھ ہے اور اس انداز سے کہ خود وہاں جو جھوٹے لوگ حقیقت کو جھوٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے مسننفین کے اندر اتنی محبت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کا ہم پہ فضل کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا پڑوس ہی بنایا ہے اور ہم سرکار کے پڑوس میں رہتے ہیں وہ چامی تحقیقات ان کے بھی شواہد انشاءاللہ اپنی افساد میں شامل کریں گے محتشم صامیل حضرات یہ تحفظ نمو سے رسالت کا ہی سارا موضوع ہے برکت اور تبرک کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے اور یہ تحریک پوری دنیا میں چلی ہے اور اس میں گوجرانوالا کی سرزمی کو یہ سعادت ملی ہے کہ گوجرانوالا کی سرزمی کا وہ سپود وہ عالم اسلام کی اس وقت میں وہ ساتھ پہ بازی لے گیا اور ان گستاخ اخبار کے رپورٹروں اور ڈیٹروں اور خاکے بنانے والوں کے خلاف اس کا جو اقدام تھا وہ تاریخ میں انشاءاللہ سنری لفظوں میں لکھا جائے گا آج پھر وہ تحریک جو چلی تھی اس میں ایک نئی روح آگئی ہے نئی جان آگئی ہے اور وہ باطل پرس جو سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے روح محمد علیہ السلام ان کے غلاموں سے نکال دی ہے اور آج یہ بھیڑ بپیوں کی طرح بن گئے ہیں ہاں میں رکیمہ کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا ہے یہ ٹھیک ہے غفلت بھی ہے بے عملی بھی ہے مگر ایمان میں وہی حرارت ہے جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی اور یہ چمک ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے تھا تو کسی نے سر نہیں کٹوایا انگلیوں کے تحفے پیش ہوئے اور ہمارے نبی علیہ السلام کا حسن تو بڑی دور کی بات ہے یہاں سر نام کی سلامی پہ دیے جا رہے ہیں نام سن کے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی سلسلہ یہ حقیقی حرارت دینی کا تقاضہ ہے جس کو کورا کیا گیا اور اس کو بھی لوگ اسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں جو کیا ہے نہیں وہ اپنے کھاتے میں ڈالے لیکن حقیقت کو کوئی چھپا نہیں سکتا جس سرس کا ماتو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا نام سن کے تین بار انگو ٹھے چو میں اور پھر اپنے سنی ہونے کا برملہ اظہار کرے یہ قرآن بھی ہوتے ہیں ابھی پچھلے دنوں جس وقت ہمارے طلبہ پکڑے گئے اور دھائی مہینے وہ جیل میں رہے وہاں انویسٹیگیشن کے دوران ایک گجر کو بھی پکڑ کے وہاں پہ بیش کیا گیا تھا کیونکہ پولیس انتی ہے کوٹا پورا کرنا ہے فلان اگر نہیں پکڑا گا کوئی پانچ پکڑ کے لیا وہ بیچارہ ہوتل پہ بیٹھا دئی میں چینی ڈال کے کھا رہا تھا اس کو پکڑ لیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ پاکستان میں دئی میں چینی ملانا ناجائز ہے اس کو پکڑ کے جیل میں جب پیش کیا گیا تو اس سے تفتیش کے دوران پوچھا گیا تیرا مسلک کیا ہے اس کو مسلک کا لفظ اس نے پہلی بار سنا تھا اس نے ایک جواب میں کہا میں گجر ہوں یہ ہمارے طلبہ بتا رہے تھے اس نے کہا میں گجر ہوں تو اب پولیس کی جو تفتیش ہے کہرائن سے دیکھئے انہوں نے پوچھا کیا تمہارے گھر میں گیارمی ہوتی ہے اس نے کہا گیارمی تو ہوتی ہے تو پھر پولیس واروں نے کہا کہ ہندہ کوئی پوچھے نا مسلک کیا ہے تو کہا کرو میں اہل سنت باجمات ہو تو انگوٹے چومنے والے عامر کو کوئی اپنے پلڑے میں نہیں ڈاہ سکتا یہ قائل ہے اور انہوں نے دنیا میں یہ ایک سبق دیا ہے کہ نبی کے نام پہ مٹنا شہادت ہی شہادت ہے اور فضائے جیل میں رہنا عبادت ہی عبادت ہے ہم اس عشق کے قائل نہیں جو دید سے بڑھ کے ہمیں تو نام نامی بھی حرارت ہی حرارت ہے ہم اس عشق کے قائل نہیں جو دید سے بڑھ کے کہ محبوب کے سامنے کھڑا کر کے کہا جائے کہ یہ تمہارے محبوب ہیں ان کے لئے جان پیس کرو یہ تو گھٹ درجہ ہے محبت کا ہم اس عشق کے قائل نہیں جو دید سے بڑھ کے ہمیں تو نام نامی میں حرارت ہی حرارت ہے صرف سرکار کا نام کافی ہے بدن کی بوٹیاں ہو بدن کی بوٹی بوٹی ہو زبان کڑوی نہیں ہوتی نبی کے نام میں ایسی حلاوت ہی حلاوت ہے بدن کی بوٹی بوٹی ہو زبان کڑوی نہیں ہوتی نبی کے نام میں ایسی حلاوت ہی حلاوت ہے سلام عظم ہے بارہ ربی کے سب شہیدوں کو سلام عظم ہے بارہ ربی کے سب شہیدوں کو کہ ان کا خون مسلکی صداقت ہی صداقت ہے وہ جو میلاد مناتے اور نماز پڑھتے شہید ہو گئے سلام عظم ہے بارہ ربی کے سب شہیدوں کو ان کا تذکرہ اس انداز میں بڑا منفرد رہے گا ایک ہے چھ ستمبر کے شہید اور ایک ہے بارہ ربی الول کے شہید سلامِ عزم ہے بارہ ربی کے سب شہیتوں کو کہ ان کا خون مسلک کی صداقت ہی صداقت ہے رسول اللہ کے اس شاک سے ٹکراؤ کی حرکت رسول اللہ کے اس شاک سے ٹکراؤ کی حرکت یہ بو لہبی عزائم کی شرارت ہی شرارت ہے جبر کی تن ہواوں میں خدا ہے حامیوں ناصر جبر کی تن ہواوں میں خدا ہے حامیوں ناصر ہمیں شاہ مدینہ کی حمایت ہی حمایت ہے اے عاصف کلمہ حق کی صدا اپنی ڈیوٹی ہے اے عاصف کلمہ حق کی صدا اپنی ڈیوٹی ہے سزا اس جرم کی جو ہو سعادت ہی سعادت ہے تو محتشم صاحبی حضرات ہمارے لیے یہ عامر چیمہ کی شہادت اس سے تحریک کو ولولے ملے ہیں لیکن ابھی منزل دور ہے ان مقاصد کی حصول تک جو میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا اگر وہ گستاق تب ہی موت مرے اور امت نے ان کے سارے نہ اتارے تو پھر محشر کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا اور اگر امت کے ان سکوتوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر تن سے جدا کیے انشاءاللہ امید ہے محبوب الاسلام آب کوسر کے جام پلائیں گے